نوکری کیسے ملتی ہے میں ابھی آپ کو بڑے سمپل الفاظ میں بتاتا ہوں اتنا آسان طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ کو آرام سے جوب مل جائے گی اور آپ کی جو ٹینشن ہے وہ کم ہو جائے گی اب بات سوال آپ کا کیا ہے کہ جوب کیسے ملے گی اچھا یہ طریقہ بتانے سے پہلے ذرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایڈوکیشن میں اور آپ کی قابلیت میں کتنا ایڈوکیشن میں اور قابلیت میں کتنا فرق ہے دیکھیں ایڈوکیشن اس طرح سے ہے کہ اگر آپ نے پی ایج ڈی کیا ہوا ہے ایک آدمی نے پی ایج ڈی کیا ہوا ہے اور وہ کسی کالیج میں چل جاتا ہے لیکچر آر کی جوب مل جاتی ہے وہ کہیں پہ لیکچر دیتا ہے مثال دے رہوں میں آپ کو ایک بندہ اس نے پی ایج ڈی کیا ہوا ہے کہیں پڑھانے چلا گیا وہاں اس نے پڑھایا اور لڑکوں نے یہ کہہ دیا اس کے پڑھانے کے بعد کہ ہمیں ان سے سمجھ میں نہیں آیا ٹھیک ہے میں نے کئی سکولوں میں ایسے ٹیچر دیکھے ہیں جو پڑھا کے نکلیں اور بچوں نے بولا ہے کہ ہمیں ان سے سمجھ میں نہیں آرہا اب آپ نے پی ایج ڈی کیا ہوا ہے آپ نے ایم بی اے کیا ہوا ہے آپ نے بی بی اے کیا ہوا ہے اس کی تو وہ تو ختم ہی ہوگئی نا بات ہی ختم ہوگئی بھائی اگلا کہہ رہا ہے مجھے سمجھ میں ہی نہیں آرہا ان سے ایک سارے وہ پڑھا رہے ہیں بچے کہہ رہا ہے بھائی ہمیں نہیں سمجھ میں آرہا ٹھیک ہے تو بات ہی ختم ہو گئی بھائی آپ کا ڈگری ڈگری سب سائیڈ پہ ہو گیا نا بات ہی سمپل تھی بات ہے جو کام آپ کرنا ہے وہ آپ کو آئی نہیں رہا وہ ایک بندہ جس کام کے لیے بلائے گیا اس کو وہ آئی نہیں رہا بات ختم آپ بس اب وہاں سے جانا ہے آپ کو کدھر بھی چلے جائیں کہیں بھی کام کر لیں وہاں نہیں کر سکتے آپ ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی آپ کی تعلیم اب بات کرتے ہیں قابلیت میں ایک ایسا بندہ جو کہ نارمل پڑھا لکھا ہے مثال کے طور پر یا تو ابھی پڑھ رہا ہے انٹر کر رہا ہے وہ لڑکا کانفیڈنس سے کسی سکول میں کھڑا ہوتا ہے اور بچوں کو پڑھاتا ہے فیزکس کیمسٹری جو بھی اس نے پڑھا نا ہے وہ پڑھاتا ہے پڑھا کے باہر نکلتا ہے بچے ہس رہے ہیں ان کو مزا آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو یہ پسند آ رہا ہے ٹیچر صحیح پڑھا رہا ہے مثال کے طور پر بچوں ہیں غرابہ یہ صحیح پڑھا رہا ہے اب دیکھیں کہ ایک ایسا بندہ جس کی ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوئی مثال دے رہا ہوں میں آپ کو بچے سیٹسفائیڈ ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھئی انسر سے سمجھ میں آ رہا ہے اس کی جوب ہو گئی اسی وقت یہ میں اپنے آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں آپ کو تو یہ اس بندے کی کیا ہے قابلیت ہے اس ویڈیو کو بنانے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے جو لوگ اپنی پڑھائی کر رہے ہیں وہ پڑھائی چھوڑ دیں ایسا نہیں ہے بھائی تعلیم حاصل کریں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ قابلیت کا ہونا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے یہ مثال کتنی خطرناک ہے کہ ایک تعلیمی آفتہ ٹیچر کہیں پڑھا کے نکلے اور نکلتے کے ساتھ پیچھے بچے بول رہے ہیں ان سے ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا بیس تیس بچے ایک ساتھ بول دے پہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا یار یہ فیزکس جو ہے نا بلکل بکواس پڑھاتے ہیں یہ بات ہی ختم کھیل ختم ہو گیا آپ کا ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں کہ جی جوب کیسے ملتی ہے دیکھیں آپ کی پڑھائی اگر زیادہ ہے تو اچھی بات ہے اگر آپ نے نارمل پڑھائی کیوئے آپ نے انٹر کیا ہوا ہے گریجویشن کیوئے معمولی سی آپ نے بی کونگ کیا ہوا یا آپ نے بی بی کیا ہوا یا پھر آپ نے سمجھ لیجئے کہ ایم ایس ای کیا ہوا یا پھر آپ نے بی ایس ای کیا ہوا ہے بیس لرز ان سائنس کیا ہوا ہے بلکل معمولی سے اگر آپ کی پڑھائی ہے بھلے آپ انٹر پاس کیوں نہیں ہیں ڈرنے کی ٹینشن لینے کی ضرورتی نہیں ہے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں جو اب آپ کو بڑے آرام سے مل جائے گی میں ایک امریکن کمپنی میں گیا اور اس وقت میں پڑھ رہا تھا ٹھیک ہے میں اس وقت پڑھ رہا تھا میرا بی کونگ جو ہے وہ چل رہا تھا اس وقت اور ایون کہ انڈر گریجوئٹ تھا نا میں میں تو انڈر گریجوئٹ تھا میں تو گریجویشن کی بھی نہیں تھی اس وقت بلکل چھوٹا ینگ لڑکا تھا بلکل تو میں وہاں چلا گیا اچھا میں وہاں چلا ایسے گیا کہ کمپنی بہت اچھی تھی امریکن کمپنی تھی تو میرے ایک دوست کا ہو گیا تھا تو وہ دوست میرا ایسا تھا کہ اتنا زیادہ تیز نہیں تھا مطلب کہ کوئی پڑھائی بھی اس کی اتنی زیادہ نہیں تھی جب اس کو میں نے دیکھا جوب مل گئی تو میں حیران ہو گیا میں نے کہا اس کی پڑھائی تعلیم بھی کم ہے لڑکا بھی تھوڑا سادہ سا ہے اس کو کیسے مل سکتی ہے جوب امریکن کمپنی میں اس چکر میں میں نے وہاں اپلائے کر دیا ورنہ میں ڈرتا اس کمپنی میں اپلائے کرنے سے پہلے وہ ہائی کیلیبرٹ کمپنی ہے میں اس کا نام نہیں لے رہا آپ فرن پہچان جائیں گے پرانی باتیں ہیں اس لیے ان کو دورانے کی ضرورت نہیں ہے ٹائم بھی نہیں ہے لمبا ہو جائے گا میں اس کمپنی میں کیا میں نے وہاں پہ سی وی ڈالی اور ان کا بہت بڑا اٹیلین ایک ویٹنگ روم تھا بڑا خوبصورت سا گراؤن فلور پہ تو وہاں پہ سوفے لگے ہوئے ائر کنڈیشن لگاوا مجھے وہاں بٹھا دیا گیا کہ آپ ویٹ کیجئے باقی لوگ بھی انٹرویو دینے کے لیے آئے میں تو میں نے ذرا نظر گھما کے دیکھا تو بھائی ساٹھ پیسٹ تو میں نے گل لیا بندے یقین کریں ساٹھ پیسٹ میں نے گل لیا بندے اب میں وہاں بیٹھا ہوں ویٹنگ روم میں تو میرے سامنے جتنے بھی لوگ تھے they were looking more educated than me they were looking more intellectual than me so it was clear کہ میرے برابر بھی وہاں کوئی نہیں دکھ رہا تھا ایک دو لوگوں سے میں نے پوچھا سلام دعا کی بات چیت کی میں نے کہا آپ جوب کے لیے apply کیا ہوئے کیا qualification ہے ایک سلام دعا ایسے ہوتا ہے نا بھائی چارے میں ایک دوسرے سے لوگ بات کرتے ہیں ویٹنگ روم کے اندر کسی نے بتایا بھائی میں نے جو ہے وہ MBA کیا ہوا ہے کسی نے بتایا میں نے double MBA کیا ہوا ہے double double MBA کیوئے گھوم رہے ہیں بھائی double master کی ایک لڑکی تھی وہاں double master کیا ہوا تو یہ سب جب میں نے دیکھا رہا میں نے بھولا میں تو ابھی بچہ ہوں پڑھ رہا ہوں میں تو چھوٹا ہوں میری age بھی اتنی کم ہے تو اب ان کے ہاتھ میں یہ موٹی موٹی فائل ہیں جن سے صاف ظاہر تھا کہ ان کی عمرے بھی زیادہ تھی بھائی جس نے master ہی دو بار کر لیا تو اس کی age کتنی ہوگی آپ کو سوچ لیں یہ موٹی موٹی فائل ہیں اس کے اندر جو ہے نا experience letter اور فلانہ اور اس کے certificate mark sheet دگری ہیں میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں میں ایک paper piece of paper لے کے بیٹھا ہوں جس پہ صرف میری cv مطلب cv paper تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا اس کے اندر ایک میں نے دے دیا تھا اندر دوسرا میرے ہاتھ میں تھا اچھا اب I was damn sure کہ they will not select me because I am not that much of that kind of educated because the people who are surrounding me they are looking more intellectual than me they are looking more educated and the way they were talking to me was very different and very educated so I was getting nervous because you know ac was so high وہاں پہ ac جو تھا وہ بہت زیادہ high speed پہ چل رہا تھا تو میں job کے لیے گیا ہوا تھا پھر nervous ہو گیا میں تھوڑا سا اچھا اب میں سب کو دیکھ رہا ہوں میں نے کہا یار مجھے لگ رہا ہے کہ میں غلط جگہ پہ آگیا ہوں ظاہر سی بات ہے یار پتہ نہیں کون کون سے وہاں پہ جو ہے نا کراچی کے top class لوگ وہاں پہنچے ہیں تو پھر کئی نہ کئی دل میں ایک بات آگئی کہ یار پھر یہ بھی جو نا education بھی کر رہا ہوں میں تو مجھے نہیں لگتا میں کر پاؤں گا کرتے کراتے بیس منٹ مجھے وہاں ہو چکے تھے بیس سے بائیس منٹ ٹھنڈ لگنے لگ گئی تھی مجھے بلکل آپ کے بھائی جو نا مطلب پریشان ہو گیا تھا گھبری ہو گیا تھا وہاں پہ وہ italian ماحول وہاں کا تو میں نے کہا اٹھتے ہیں ارام ارام سے آگے چلتا ہوں چلتے چلتے پھر گیٹ سے باہر نکلوں گا اور کسی چھوٹی کمپنی میں اپلائے کر دوں گا کوئی ایسی domestic کمپنی ہو جہاں پہ چھوٹی بھوٹی لگ جائے گی کرتے رہیں گے پڑھائی کمپلیٹ کر لیں گے پھر دیکھیں گے میں اٹھاؤں میں نے چھے آٹھ سٹیپ لیے ہیں اور پیچھے سے receptionist کی آواز آتی ہے لڑکی کی احسن زفر احسن زفر اتنے میں میں نے پیچھے مڑھو کے دیکھا تو اس کو پتہ چل گیا کہ یہ ہی ہے انہوں نے مجھے کہا آپ آ جائیے آپ کو بلا رہے ہیں اب میں یوں کھڑا ہوں گا اچھا یا یا شور میں ان کے ساتھ چلا گیا میں ان کے ساتھ گیا انہوں نے مجھے کیبن دکھایا وہاں پہ انٹریویو ہو رہے تھے تو میں وہاں بیٹھ گیا انٹریویو دینے کیلئے انٹریویو لینے والے بندے کا پہلا جو سو مجھ سے پہلے جو لوگ انٹریویو دے کر گئے تھے وہ روک نہیں رہے تھے وہ بس گھر جا رہے تھے انٹریویو دیا اور کوئی بندہ بیٹھ ہی نہیں رہا تھا انٹریویو دیتے اور یہ بھی گھر جا رہے ہیں بڑے ہی نراش ہو کے اور وہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ڈبل ایم بی کیا ہوا کسی نے کچھ کیا ہوا کسی نے پتہ نہیں کیا کیا ہوا تو میں سمجھ گیا تھا بھائی اپنا تو چکر ہی نہیں ہے یہاں پہ سین ہی نہیں ہے جب میں اندر گیا ہوں تو انٹر ہوتے ہی انہوں نے مجھ سے کہا کہ احسن زفر بیٹھی ہے میں بیٹھ گیا میں نے کہا اسلام علیکم صلی اللہ انہوں نے اچھا تو مسٹر احسن کچھ بتائیے آپ اپنے بارے میں ساری گیم یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کیا بولتے ہو اب میں سوال کو ذرا ریپیٹ کر رہا ہوں آپ ذرا غور سے سنیے گا تو مسٹر احسن کچھ بتائیے اپنے بارے میں اب میں کیا بتاتا اپنے بارے میں دیکھیں کسی بھی میڈیکل سٹور پہ جب آپ جائیں اور اگر آپ اس میڈیکل سٹور والے کو بولیں یار ذرا دوائی دے دینا ٹھیک ہے اور وہ دوائی دے دے تو اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہوگا کیونکہ جب آپ نے اس کو بولا کہ دوائی دے دے تو اس کا سوال یہ بنتا اگر سے کہ کون سی بھئی تم نے ایک میڈیکل سٹور پہ بولا یار دوائی دے دو تو اس کا سوال تو یہی ہوگا نا بھائی کونسی دوائی دے دوں کس چیز کی دوائی دیں نزلی کی دوائی دے دوں آنکھوں کی دوائی دے دوں کوئی آنکوں کا ڈراؤپ تم ناک میں ڈال لو کیا دوں میں تمہیں یہی پوچھے گا نا وہ جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مسٹر ایسن کچھ بتائیے اپنے بارے میں تو میں نے کہا جی سر پوچھئے آپ میں نے کہا جی سر پوچھئے انہوں نے کہا مسٹر ایسن کچھ اپنے بارے میں بتائیے میں نے کہا جی سر پوچھئے آرام سے ایسے نہیں کہ بتتمیزی لگے بلکل آرام سے پولائٹلی جیسے آپ سے کوئی پوچھے کہ مسٹر حیسن کچھ بتائیے اپنے بارے میں تو آپ کہیں گے جی جی سر پوچھئے جی سر پوچھئے اب پوچھئے کہنے سے یہ ہوگا کہ پھر وہ سمجھ جائے گا بھائی اچھا یہ بندہ جو نا حاضر دماغ ہے تو میں صرف حاضر دماغ تھا اور اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا بھائی میں جس طرح ابھی بیٹھا ہوں نہ ہوں اسی طرح یا اس سے بھی شاید بتر ہوں گا پہلے پرانی بات ہے یہ بڑھ یہ تھا کہ دماغ تھوڑا سا حاضر تھا میرا تو انہوں نے مجھ سے پہلا کوئیسن اس کے بعد پہلا کرنے کے بعد دوسرا کوئیسن کیا کیا جیسی میں نے کہا نا جی سر پوچھئے تو انہوں نے کہا اچھا اس سے پہلے آپ نے کہاں جواب کیا پھر میں نے بتایا سر میں نے یہاں پہ جواب کیا فلانی فلانی جگہ پہ تو کہنے لگے ابھی آپ کر رہے ہیں وہاں پہ میں نے کہا نی سر میں میں نے چھوڑ دیا تو فوراں پوچھا کہ چھوڑنے کی کیا ریزن تھی اس سے پہلے جو جواب آپ کر رہے تھے اس کو چھوڑنے کی کیا ریزن تھی پھر میں نے ان کو ریزن بتائی اور ریزن اتنی پرفیکٹ ہونی چاہیے کوئی بونگی نہیں مارنی کسی قسم کی فضول قسم کی بات گھر سے پرپیرڈ ہو کے جانا ہوتا ہے وہ صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ آیا کہاں سے ہے یہ کون ہے اس کا دماغ جو ہے وہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے باقی جو آپ جو اتنی بڑے بڑے فائلیں لے کے جاتے ہیں وہ تو سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے اگر ہم نے اس کو میت پڑھانے بھیج دیا ہم نے اس کو کسی کام پر بھیج دیا اور اگر اس کو وہ نہیں آرہا ہوا تو یہ فائل وائل تو اس کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے نا آپ کو پہلے مثال اس لیے دے دی یہ کلیئر کرنے کے لیے تو پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ بندے کا یہ کھوپڑا جو ہے چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے کئی لوگ بچارے ایم بی اے کر لیتے ہیں مینٹلی ریٹارڈڈ بھی ہو جاتے ہیں اب ایک پاگل بندے کے بارے میں آپ بار بار یہ بتائیں کہ اس نے ایم بی اے کیا گا بٹا وہ پاگل ہو چکا ہے نا اس کا دماغ ختم ہو چکا ہے تو اس لیے چیک کیا جاتا ہے بندے کو کہ بندہ نے ڈگری تو حاصل کر لی اس کے بعد اس کا دماغ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا بھائی تو وہ جو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس سے پہلے کیا جوب کی وہ چھوڑی کیوں تھی آپ کی ریزن پرفیکٹ ہونی چاہیے اگر آپ فضول ریزن دیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے یہ سالہ یہاں سے بھی چھوڑے گا اس نے پہلے بھی جوب چھوڑی اس سے پہلے بھی جوب چھوڑی اب یہ یہاں آگیا ہے یہاں سے بھی چھوڑ کے چلے جائے گا پھر یہ کہیں اور اپلائے کر رہا ہوگا تو ایسا ہی میج نہیں جانا چاہیے پہلی بات یہ کہ ان کو یہ بتائیں کہ آپ نے جو ہے وہ کوشش کریں کہ ان کو ایک دو جوب کئی بتائیں کہ میں نے زندگی میں ایک دو جوب کی ہیں بس اتنا بتائیں کیونکہ اگر آپ یہ بولیں گے میں چار پانچ جوب کر چکا ہوں تو وہ سمجھ جائیں گے کہ بیٹا اتنی تو تیری ایج نہیں ہے تو تو نے چار پانچ جوب کر لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تو چھوڑ چھوڑ کے بھاگائے جگہوں سے تو نے جو ہے نا میں نے ان کو بتایا کہ میں اس جوب سے سیٹسفائیڈ نہیں تھا پھر ان کا سوال تھا کہ کتنے ٹائم کی وہاں پہ اگر وہاں پہ سیٹسفائیڈ نہیں تھے تو کتنا ٹائم کی وہاں پہ اب آپ دیکھیں اپنی جوب سے ریلیڈ کوئی کرسن نہیں کر رہے پرانی جوب کی بات کر رہے ہیں وہ بندے کی منٹیلیٹی چیک کر رہے ہوتے ہیں میں نے کہا سر وہاں پہ میں نے ڈیڑھ سال جوب کی اور جوب بہت اچھی تھی میں نے شروع میں بہت اچھے سے کی اور انٹ تک بھی اچھے سے کی بٹھ مجھے یہ پتہ چل گیا کہ میں اس کام کے لئے بنا نہیں ہوں تو پھر ان کا سوال پتا گیا تھا تو پھر آپ کس کام کے لئے بنیں ہوں آپ دیکھیں ان کا ذہن دیکھیں اسی لئے کم سے کم بات کرنی ہے آپ نے زیادہ بات نہیں کرنی کیونکہ جتنی آپ بات کریں گے وہ اتنے سوال کریں گے اور جو بندہ جتنی زیادہ بات کرتا ہے اس سے اتنے سوال کی جاتے ہیں اور کئی نہ کئی وہ اتنی بے وکوفیاں بھی کرتا ہے یہ چیزیں ساری سمپل سٹریٹ فورڈ آنسر دینا ہے لمبی کہانی نہیں کرنی وہاں پہ میں جو کہانیاں کرتا ہوں وہ تو آپ کو سمجھانے کے لئے کرتا ہوں میں تو ٹیچر ہوں میرا تو کام ہی ہے میں بولوں گا نہیں تو آپ کو پتا کیسے چلے گا but اگر کسی انٹرویو دینے والے کے سامنے بیٹھتے ہیں تو اس ٹائم تیس باتیں تھوڑی کریں گے یہ تو آپ کو سمجھانے کے لئے کر رہا ہوں میں اچھا تو وہاں پہ آپ نے سوال کا انتظار کرنا ہے سوال جو پوچھ رہا ہے اس کا جواب دیتے ہیں کسی سوال کے بارے میں نہیں پتا تو غلط جواب دینے سے بہتا ہے بولتیں مجھے پتا نہیں ہے مجھے نہیں پتا ہے اس بارے میں کچھ بندہ آپ سے کچھ چیز پوچھتا ہے آپ کو نہیں بتا پھولے یار مجھے اس بارے میں پتا نہیں ہے ختم بات اگلے کوئی پتا ہوگا گیا ہے اس کو اس بارے میں نہیں پتا لیکن اگر آپ ور سمارٹ ہو جاتے ہیں اچھا یہ ایکچولی اس کو ایسے کرتے ہیں یا اس کو ایسے نہیں اس سے بہت برا امپیکٹ پڑتا ہے جو چیز آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیسے بتا سکتے ہو یار اس چیز کے بارے میں اور جب آپ نے ایک جواب دی اور اگلا بولے غلط جواب میں نے آپ سے پوچھا مثال کے طور پر کہ two multiply by two کتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے two two's a eight کہا دیا مثال کے طور پر تو میں آپ کو کہا بولوں گا میں آپ کو بولوں گا غلط جواب تو غلط جواب impression خراب ٹھیک ہے تو میں نے ان کو بتایا سر میں وہاں کر رہا تھا جوب میں نے ڈیڈر سال کی ہے اکاؤنٹس کی جوب تھی اور میں وہاں پہ سیڈیسفائی نہیں ہوا اپنی جوب کے متعلق کیونکہ میں اکاؤنٹس میں چاہتا نہیں ہوں کہ میں رہوں تو مجھے یہ company میں جوب چاہیے تو انہوں نے کہا کہ اس company میں جس جوب کے لیے تم آئے ہو وہ تمہیں اچھی لگ جائے گی اس بات کی کیا guarantee ہے اب میں نے ان کو بتایا میں نے جوب کس چیز کی ہے اور میں کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا میں decision لے کر آیا ہوں باقی یہ کہ اگر مجھے مل جاتا ہے موقع تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اور بس یہ اتنی اپنی تعریف نہیں کرنی بڑائی نہیں مارنی ان کو صرف یہ بتانا ہے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون ایسا بندہ ہے جو کسی اور کے کہنے پر بس آ گیا کئی لوگ ایسا ہوتا نا کسی نے بولا یار cv ڈال دینا تو بھی ڈال دینا تو بھی ڈال دے تو بھی ڈال دے ان کو یہی نہیں بتا ہوتا بھائی کس designation کے لیے میں آیا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب آپ کی cv اٹھائیں گے وہ اس کے بعد آپ کی cv یوں کریں گے ایسے ٹھیک ہے ایسے اٹھائیں گے نا اب وہ دیکھیں گے کہ اس نے کہاں جوب کی ہے تو اس جگہ کے بارے میں پوچھیں گے کہ آپ نے یہ جوب کہاں کب چھوڑی آپ نے تو ہمیشہ یاد رکھو کس سن میں جوب کی اور کس سن میں چھوڑی یہ cv میں لکھنا مت اور اگر لکھ دیا ہے تو یاد رکھ لینا بھائی کیونکہ اگر تم بھولے سے بھی بھول گئے تو ان کو لگے گا کہ اس نے فضول مطلب کے فیک چیزیں لکھی بھی ہیں یہ اس نے کچھ کیا بھائی دی ٹھیک ہے تو یا تو تم اپنی cv پہ صرف یہ لکھ دو میں نے یہاں جوب کی بھی ہے بس cv چار مارچ لائنوں کی کر دو ٹینشن ہی نہیں ہے cv کے پنے نہیں بنانے کچھ نہیں کرنا بھائی اتنی تیز کمپنی ہے میں تو حیران ہو گیا انہوں نے مجھے فوراں رکھ لیا جوب پہ جو کہ بلکل ناممکن بات تھی اور even i was shocked after after that interview i was shocked اور جب میں باہر آیا تو مجھے انہوں نے کہا آپ wait کیجئے گا جائیے گا نہیں آپ کو بتاتے ہیں اب باقی لوگ جا رہے تھے اٹھ کے اور مجھے انہوں نے رکھ لیا تو مجھے ایسا feel ہو گیا کہ شاید مجھے انہوں نے رکھ لیا اور میں خوش بھی بہت ہو گیا تھا پہلے تو میں حیران ہو گیا اور پھر میں خوش بھی ہو گیا receptionist جو ایک لڑکی سے بات کرنے لگی ایسے کان میں خسر خسر کہ شاید اس کو رکھ لیا ہے میرے خیال سے اس کو جانے کو نہیں بولا اس طرح کی کوئی بات کر رہے ہیں دور سے جو میرا اندازہ لگا ہے ہو سکتا ہے کوئی اور بات کر رہا ہوں کئی بار ہمارے اندازے غلط بھی نکلاتے ہیں بیرل تو اچھا اتنے میں کیا ہوا کہ اس receptionist نے شاید confirm بھی کیا طریقے سے وہ میرے پاس آئی اس نے کہا کہ بیسر آپ بیٹھ دیں آپ کو دوبارہ بلائیں گے تو آپ کا انٹرویو کیسا ہو گا جب اس نے یہ پوچھانا تو میں سمجھ دیا کہ اس کو بھی آئیڈیا ہو گیا ہے کہ شاید یہ اب پاس کر دیا گیا اچھا یہ بڑی حیرانی کی بات تھی کیونکہ میں تو اس جوب میرا تو کیلیبر ہی دی تھا وہ لوگ جو ریجیکٹ ہوئے ان سے تو نیچے کا کیلیبر تھا میرا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو امریکن کمپنیز ہیں یا جو ملٹینیشنل کمپنیز ہیں وہاں پہ یقین کریں میں مزاک نہیں کر رہا میں نے خود دیکھا ہے انٹر پاس بندے کو پچانوے ہزار روپے پہ اٹھایا گیا ہے پچانوے ہزار روپے پہ انٹر پاس بندے کو آئی سوئر آن گوڈ میں آپ سے مزاک نہیں کر رہا میں عوت لے گی یہ بات کر رہا ہوں آئی سوئر آن گوڈ سکسٹی فائف تھاؤزن پہ انٹر پاس کیا وہ لڑکے اٹھائیاں وہاں پر صرف کیا وہ ٹیسٹ لیتے ہیں پھر میرا بھی ایک کمپیوٹر پہ ٹیسٹ ہوا جس میں ڈیسیجن میکنگ پاور چیک کی گئی اس میں کچھ کوئیسن آتے تھے یس نو کرنا ہوتا تھا اور وہ کوئیسن ایسے ہوتے تھے کہ آپ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر ہی نہیں سکتے بڑے مشکل کوئیسن تھے وہ تو میں نے وہ کوئیسن آہ اپنی طرف سے کیے تو میرے جو مارک سے نا وہ مور دن ایٹی پرسنٹ آگئے تو مجھے انہوں نے آہ سیلیکٹ کر لیا تو مجھے لگا کہ اب یہ میں شروع کر دوں گا انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں پھر انہوں نے ایک انٹرویو اور لیا پھر ایک کلائنٹ کے ساتھ لیا ٹوٹل میرے تین انٹرویو لیا اس کے بعد مجھے سیلیکٹ کر لیا گیا مجھے کہا کہ ہم آپ نے آپ کو جوب پہ رکھ لیا جوب پہ رکھے جانے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرے ساتھ میری طرح کے دو اور لڑکے بھی رکھ لیے گئے ہیں وہاں پہ یعنی کہ میں میں اکیلہ سیلیکٹ نہیں ہوا بلکہ میرے جیسے تین لوگ سیلیکٹ ہوئے ٹوٹل وہاں پہ مجھما تھا پینس سٹھ ستر کا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا باقی بھی ہو سکتا ہے کئی لوگ انٹرویو میرے سے پہلے دیکھے جا چکے ہوں بہت سارے لوگ تھے اور ان سارے لوگوں میں سے ہم تین لوگ جو ہے وہ سیلیکٹ ہوئے میرے پاس اس جگہ کا جوائننگ لیٹر بھی رکھا ہوا ہے میں اگر آپ بولیں گے تو میں آپ کو دکھا دوں گا میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ تھی آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی گھر سے نکلو گھر سے نکلو جہاں دل کرے ٹرائے کرو کسی جگہ پہ کرنیاں پڑ جائے آپ کو چھوٹی جگہ ہو بڑی جگہ ہو ہاتھ پہ مارو آگے بڑھو کوشش کرنا جو ہے نا بیسکلی آپ کی جواب نہیں ہو رہی یا آپ خوش کرنے ہی پا رہے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ بھائی آپ ٹرائے نہیں کر رہے آپ اتنے ڈرتے ہو جو بندہ ڈرتا ہے نا وہ وہ کیا کرے گا جو ڈر رہا ہے جو اپلائے نہیں کر رہا وہ کیسے اس کو کہاں سے کول آئے گی جس نے اپلائے نہیں کیا وہ بھائی تو یہ اس ویڈیو کا میسج ہے آئی ہوپ کہ آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے آپ کی ایڈیوکیشن جتنی بھی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ذہین ہو ذہین اگر آپ کو لگتا ہے ہو اور اگر آپ کی ایڈیوکیشن نہیں ہے اور اگر ہے تو اور اچھی بات ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے ملٹینیشنل کمپنیز میں آن لائن بھی ٹرائے کرتے رہیے ساتھ ساتھ اگر آپ کو بڑے کیلیبر کی جوب نہیں مل رہی تو بھلے اس بڑے کیلیبر کی جوب حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ کسی چھوٹی کمپنی میں کسی چھوٹی جگہ پہ جوب سٹارٹ کر دو وہ ایک جگہ پہ سٹارٹ کر دو اور دوسری جگہوں پہ ٹرائے کرتے بات ہی ختم ہوگئی ٹاپک کلوز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نام یاد رکھنا صرف مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے میرا نام ہے احسن زفر so hi guys you are watching my channel I am احسن زفر from کراچی پاکستان سے اللہ حافظ